ہم بات کرنے والے ہیں کہ نفٹی اور بینگ نفٹی جس طریقے سے گر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیارہ ہزار کا لیول بہت پاس آ چکا ہے کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سو پوائنٹ کی گراوٹ اگر اور آگے تو وہ گیارہ ہزار کے لیول کو بھی توڑ سکتا ہے سو گئیز یہ گرنے کی شمتہ کہاں تک ہے کہاں تک بینگ نفٹی گر سکتا ہے اور کہاں جا کے وہ تھم سکتا ہے سو آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نفٹی بینگ نفٹی کی میں نے ایک پچھلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس پہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک وہ لیول نہیں بریک کرتا تک تک مجھے ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے پر گائز وہ لیول بریک کر دیا ہے اور میں آج آپ کے لیے نفٹی بینگ نفٹی کی بھی ویڈیو لے کر آیا ہوں میں دونوں طریقے سے بینگ نفٹی نفٹی کو سمجھاؤں گا اور پلس میں نفٹی میٹ کیاب ہنڈرڈ کو بھی سمجھاؤں گا کہ اس پہ ایسا کیا پیٹن منہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر بھی گراوٹ اور دیکھنے کو مل سکتی ہے اور کہاں جا کے وہ تھم سکتا ہے گائز اکتیس تاریخ ہے کل آخری مہین جولائے کا آخری مہین دن ہے ہمیں کس طریقے سے پیٹیبل سٹاکس میں ٹریڈ کرنا ہے کہ ہم ایک پروفٹیبل جولائے ٹریڈ میں نکلے یہ پانچ سٹاکس میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ جولائے تھرٹی فرست آف جولائے کو یعنی کل ویڈنس دیکھو آپ کو اچھا گا سا پروفٹ کما کے دے سکتی ہے سو گائز سب سے پہلے سٹاکس ہی طرف بڑھتے ہیں ہم نے دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا نفٹی کا سب سے پہلے گیاب بھرا پھر تھوڑے دنوں بعد جا کے ہم نے دیکھا کہ بینک نفٹی کا گیاب بھرا پھر گئی اس پرٹیکولر جب ہم نے دیکھا کہ گیاب اپ اوپننگ ہوئی تھی تو اس کے ساتھ کوئی پرٹیکولر سٹاکس بھی تھے جس پہ ہم نے گیاب اپ اوپننگ ہوتے میں دیکھی تھی اس میں سے ایک پرٹیکولر ایش بی آئے ہے اور جس نے مجھے لگتا ہے کہ اس گیاب کے اندر انٹر کر گیا ہے آج کے ٹریڈنگ سیشن کے اندر سو اس گیاب کا جو انڈ ہے وہ ہے 320-319 کا لیول جو مجھے لگتا ہے کہ یہ دو یا تین دن میں اس پرٹیکولر گیاب کو بھی فل کر دے گا اگر یہ شاید ہو سکے کہ گیاب کے اندر آج ہی آیا تو یہ تھوڑا بہت کل کنسولیڈیٹ کرے اور پرسوں گرے تو اسے آپ کیفلی ٹریڈ کریے گا 329 یہ آس پاس اگر آپ کو ملتا ہے 39-330 کے آس پاس ملتا ہے تو شورٹ کریے 323-319 تک کے ٹارگٹس میں اس بی آئے میں ایکسپیک کر سکتا ہوں جس طریقے سے مارکٹ گر رہی ہے مارکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائے لیولز پہ جا کے نیچے گر رہی ہے ہم اس کے حساب سے دیکھ رہے کہ سٹاکس بھی اوپر پہنچ جاتے ہیں اور نیچے گر جاتے ہیں تو ہمارے پرٹیکولر جو سٹاپ لاؤزز ہے وہ بھی ہٹ کر جاتے ہیں بہت کیفولی ٹریڈ کرنا ہے بہت کیفولی سٹاپ لاؤز کو مینٹین کر کے ہمیں ٹریڈ کرنا ہوگا تب ہی ہم ایک پروفیٹیبل ٹریڈ میں نکل پائیں گے یا پھر نہیں نکل پائیں گے جو بھی ٹارگٹ دیے جا رہے ہیں یہ مت سوچیں کہ ہم جب تک اس ٹارگٹ میں نہیں پہنچیں گے تب تک ہم ایکزیٹ نہیں کریں گے آپ دیکھ رہے کہ کس طریقے سے مارکٹ اپنے ٹاپ کو کاٹ کے ترن نیچے آ جاتی ہے اور پھر باٹم سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائنگ آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹارگٹ تک وہ کبھی پہنچنا پائے پروفیٹ دیکھ لے تو نکل جائیے تھوڑے ٹائم تک ایسے ہی ٹریڈ کر کے آپ پیسہ کما پائیں گے ایم جیل بائے کرنے کی صلاح دی جائے گی سیونٹی سکس پہ ہے ایم جیل بائے کرنے کی صلاح ہے سیونٹی ٹو سیونٹی نائی تک کے ٹارگٹ میں ایکسپیک کر رہا ہوں میں نے آپ کو اپنی تھوڑے دن پہلے جب میں نے ویڈیو بنائی تھی تب میں نے آپ کو بتا دیا تھا جس دن ایکسپائر ہی تھی اس دن ہی میں نے آپ کو ایم جیل میں بتایا تھا کہ ایم جیل اس اگست سیریز کا ایک بیسٹ کاؤنٹر رہ سکتا ہے اور یہ ساڑھے آٹھ سو سے پہنے نو سو تک کے لیولز مجھے لگتا ہے کہ ایم جیل دکھا سکتا ہے جو ایم جیل ایک بیسٹ کاؤنٹر ہے اگست سیریز کے لیے میرے حساب سے سیونٹی ٹو سیونٹی نائی تک کے ٹارگٹس ایکسپیک کر سکتے ہیں سیونٹی نائی تک کے سٹاپ لاؤس کو ہمیں مینٹین کر کے رکھنا پڑے گا جزدائل بائے کر سوری شورٹ کرنے کی سالہ دی جائے گی سکس ایٹی ون سکس سیونٹی تھری تک کے ٹارگٹس ہم ایکسپیک کر رہے ہیں کہ جزدائل ہمیں دکھا سکتا ہے جو کیس کا پریویس سوینگ لوگ کو تو توڑ چکا ہے پر گائز اس کا ایک نیکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لانگٹرم سپورٹ ہے جو سکس سیونٹی کے آسپاس ہے سکس سکسٹی فائی سکس سیونٹی کے آسپاس ہے اگر مجھے لگتا ہے کہ وہاں تک یہ پٹیکولر کاؤنٹر جا سکتا ہے اور شاید اس کو بھی توڑ کے نہ رکھے پر ہمارے لئے انیشل ٹارگٹ سکس سیونٹی تھری کا ہے سٹاپ لاؤس آپ کو سکس نائنٹی سکس کا مینٹین کرنا پڑے گا ویدانتہ سیل کرنے کی سالہ دی جائے گی مجھے لگتا ہے کہ ٹارگٹ ہم ایک سپیک کر سکتے ہیں ویدانتہ کے اندر ویدانتہ کے اندر ویدانتہ کے اندر ویدانتہ کے اندر مینٹین کر کے رکھنا پڑے گا ٹائٹن بائے کرنے کی سالہ دی جائے گی یہ ایک میں کونٹرا کال لے رہا ہوں پر جس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ کل ہمیں شاید ٹائٹن کے اندر بائے دیکھنے کو مل جائے for a target of 1094 1095 تک کل ٹارگٹ ہم کل ٹائٹن کے اندر ایک سپیک کر سکتے ہیں for a stop loss of 1071 یہ پاک سٹاکس ہیں جو آپ کل انٹرے دے میں work کر سکتے ہیں ان میں trade کر سکتے ہیں وگائز تیلیگرام شنل پہ ہم میرے ساتھ جوڑ سکتے ہیں وہاں پر بھی میں آپ کو انٹرے دے کالز یا تھوڑے بہت جب مجھے marketable life calls پروائیڈ ہوتے ہیں جو بھی ہم اپنے clients کو پروائیڈ کراتے ہیں اس میں سے ایک یا دو کال آپ کو بھی پروائیڈ کرا دیا کرتے ہیں کس طریقے سے کام ہو رہا ہے نفٹی اور بینگ نفٹی کے چارٹ پر بڑھتے ہیں تو گائز میں نے نفٹی بینگ نفٹی کا چارٹ اوپن کر کے رکھا ہوا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اب جو ہم نفٹی بینگ نفٹی میں کام کریں گے جو میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا میں آپ کو trend lines بہت سب کچھ بنا کے سکھا چکا ہوں پہ گائز اب ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ short term medium term اور long term یہ تین سپورٹ کہاں پر ہے اور مجھے ان تینوں سپورٹ میں سے کون سے کون سے سپورٹ کو نفٹی بینگ نفٹی توڑ چکا ہے اور کہاں پر یہ دوسرا سپورٹ لے سکتا ہے اور ہم اس بارے میں نفٹی بینگ نفٹی کے بارے میں آج بات کریں گے سو گائز بڑھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو اپنی پچھلی ویڈیو بنائی تھی میں نے اس پر آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر یہ سپورٹ لے رہا ہے سپورٹ لینے کے بعد اگر اس پرٹی بولر سپورٹ کو یہ توڑتا ہے تو اس کا جو نیکس تارگیٹ ہو سکتا ہے وہ نیکس تارگیٹ ہوگا اس کا پریویس بوٹم جو کہ اس کا پریویس لو ہے یہ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو پریویس لو تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 11110 کا لیویل ہے جو کہ اس کا پریویس لو ہے وہاں تک اس کی جانے کی قابلٹی ہے وہاں تک یہ گیا اور آج ہم نے دیکھا کہ اس لیویل کو بھی اس نے توڑ دیا اس کے نیچے جا کے کلوزنگ دے دی ہے گائز دوسری بات اب میں ایک فیبوناچی ریٹریسمنٹ ڈراؤ کر رہا ہوں میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہاں تک یہ ضرور جائے گا نفٹی اور اس کا ریزن کیا تھا 11100 تک جانے کا میں آپ کو دکھا دیکھا تھا میں ایک فیبوناچی ڈراؤ کر رہا ہوں وہاں پر آپ کو پتا چلے گا کس طریقے سے کام ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں جی آئی اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے پرٹیکولر فیبوناچی ڈراؤ کری یہاں سے میں نے یہاں تک ہی فیبوناچی ڈراؤ کری اب آپ کو میں ایک چیز اور دکھاتا ہوں کہ میں نے آپ کو کون سے پیٹن کے بارے میں بتایا تھا جو کی بن چکا ہے اب وہاں سے ایک شاید ریورسل آ سکتا ہے اور کس طریقے سے وہ پیٹن بننا میں اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں نفٹی یہاں سے ہم نے دیکھا سڈن اس کی یہاں پر فال آئی ہم نے دیکھا ایک تھوڑا بہت کنسولیڈیٹ کرا کنسولیڈیٹ کہاں کرا جو یہ گراوٹ ہے اس کی 50% تک ہی گیا نفٹی ہم نے دیکھا اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک دوبارہ گراوٹ آگئی ٹھیکے گئیس یہ بنتا ہے AB equals to CD pattern اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کی جتی گراوٹ آئی ہے اتی ہی گراوٹ یہاں سے لے کر یہاں تک ہی آئی ہے یعنی کی exact amount ہم نے دیکھا جتا یہاں پر فال آیا اتا یہاں پر فال آیا اب آپ کو میں ایک چیز دوبارہ دکھاتا ہوں کیسے یہ confirm کرنے کے لئے جب میں نے یہاں پر فیبوناشی retracement draw کرا تو مجھے پتا چلا کہ جو میں نے line بنائی تھی وہ line exact فیبوناشی کے level سے 161.8% retracement level پہ تھی اور exact وہیں پر اس کا support تھا ہم دیکھ سکتے ہیں previous swing low کا آپ دیکھ سکتے ہیں جو previous swing low کا اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 161% retracement level کا amount آس پاس ہی تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ یہاں پر جا کے support لے لے گا اور ہمارا AB equals to CD pattern complete ہو جائے گا دوسری بات previous swing low کو نہیں توڑے گا اور ہم مان سکتے ہیں کہ nifty ابھی higher lows پہ کام کر رہا پر جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اس نے اس کو بھی satisfy نہیں کر رہا AB equals to CD pattern کو دوسری بات ہمارے previous swing low کو بھی satisfy نہیں کر رہا اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں zoom out کر کے یہ جو میں نے red line بنائی ویا یہ آپ red line دیکھ سکتے ہیں یہ red line ہے short term trend line جو کی ایک support کا کام کر رہی ہے جسے ہم نے دیکھا تھا 11400 کے آس پاس اسے توڑ دیا تھا اور وہاں سے اس کی گراوٹ تھی وہ گراوٹ کہا تھی medium turn trend line پہ جو کی یہ trend line ہے اب مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے جب supports کو توڑ رہا ہے تو یہ کہاں تک جا سکتا ہے medium term trend line پہ جا سکتا ہے جو کی 11000 کا level ہے exact گئیس اب کام ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گئیس ہم نے دیکھا AB equals to CD pattern fail ہو گیا ہم دوسری بات دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک swing low تھا previous اس کو بھی break کر دیا اب اس کا جو next support بنتا ہے وہ بنتا ہے 11000 کا level اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 11000 کا level بھی بہت pass میں ہے کچھ 80 point کا difference ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نفٹی 11000 کا level دکھا دیں پر اگر ہم بات کرتے ہیں bank نفٹی کی تو bank نفٹی ابھی اپنے medium term support کی trend line سے بہت دور ہے 700 point کا difference ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں تک اسے جانے میں time لگے گا اور AB equals to CD pattern complete کرنے میں بھی اسے time لگے گا یعنی 700 point کا اسے گراؤت دکھانی پڑے گی تب جا کے وہ نفٹی کے برابر پہنچ سکتا ہے پر guys اگر نفٹی 80 point گرے گا تو bank نفٹی 700 point گرے گا ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ نفٹی تھوڑا بہت consolidate کرے گا اور bank نفٹی گرنا شروع کرے گا اور آخری میں جا کے وہیں جا کے medium term trend line پہ ان دونوں کو support مل سکتا ہے کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں long term trend line کی support کی تو وہ سیدھا 10,000 کا level دکھا رہی ہے جو کی unexpected ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ابھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے so guys میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ particular stock 11,000 کے level تک نفٹی جا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو بہت support دیکھنے کو مل جائیں گے جی guys آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بار یہاں پر support لیا ہے یہاں پر بھی support لے چکا ہے so مجھے لگتا ہے کہ نفٹی 11,000 پر support لے لے گا وہاں تک اس کی جانے کی capacity ہے وہاں سے شاید اس میں ایک bounce ہمیں دیکھنے کو ملے for a target of 11,500 اب ہم آتے ہیں bank نفٹی میں تو bank نفٹی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ابھی تک اپنے previous swing low کو نہیں توڑا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا previous swing low کہاں پر آ رہا ہے 28,500 پر 28,500 کے level تک ہمیں دیکھ چکے ہیں کہ ابھی تک نہیں توڑا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک گراوٹ آنے کی شمطہ بھی باقی ہے دوسری بات میں یہاں پر بھی ایک fibonacci retracement draw کرتا ہوں a b c d pattern یہاں پر میں نے fibonacci retracement draw کری میں نے دیکھا یہاں سے stock نیچے گرہ 61% retracement تک اس نے ایک shot covering دی اور وہاں سے یہ دوبارہ گراوٹ دکھا رہا ہے گراوٹ دکھا کے مجھے کہاں تک لگتا کہ کہاں تک جا سکتا ہے یہ جا سکتا ہے 28,000 کے level تک جو مجھے لگتا ہے ایک second ہمیں اس کے previous یہاں تک دیکھنا پڑے گا ہمیں دیکھ سکتے کہ یہ اس کا low تھا تو یہاں سے توڑنے کے بعد یہ اپنا fibonacci بنا سکتے تو اس level سے اس نے یہاں تک گراوٹ دکھائی ہے ایک اچھال آئی تو یہ جت points کی گراوٹ آئی ہے کتی points کی گراوٹ ہے ہم دیکھتے 3300 سے لے ہم دیکھ رہے ہیں 28000 تک 1600 points تک ہم دیکھ رہے difference آیا ہے 29600 سے جو expect کر رہے ہیں اس کا target ہے 28000 level یعنی 1600 points ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس میں سے اس نے کہا تک گراوٹ دکھا دی ہے ہم expect کر رہے ہیں وہ کم سے 1100 points دکھا سکتا ہے 900 points دکھا چکا ہے سو guys کہنے کا مطلب یہ ہے سپورٹ جو short term trend line ہے وہ ٹوچ چکی ہے دونوں کے اندر medium trend trend line کے آس پا جا سپورٹ میڈیم term trend line پہ نفتی کو جانے کے لئے 80 point کی گراوٹ دکھانی ہے bang نفتی کو میڈیم trend trend line پہ جانے 700 point کی گراوٹ دکھانی ہے نفتی نے اپنے previous swing low کو توڑ دیا bang نفتی نے ابھی تک previous swing low کو نہیں توڑ اب کیا ہو سکتا ہے کہ bang نفتی اپنے previous swing low پہ 300 400 point کی گراوٹ دکھا کے support لے لے اس کے مقابلے نفتی 100 point کی گراوٹ اور دکھا کے support لے لے بھرنا ہو سکتا ہے کہ نفتی consolidate 30 time کرے اور bang نفتی ہلکی ہلکے کر کے 28000 کے level تک آئے اور نفتی 11000 کے support میں لے باؤنس کریں یہ دونوں طریقے سے کام ہو سکتا ہے پر جس طریقے سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 131% retracement level تک جا کے support نہیں دے جو کی medium trend line support کا کام کر رہی ہے اب ہم بڑھتے نفتی mid cap پہ میں ایک trend line draw کرتا 6400 کے level سے گراوٹ دکھائی 15700 کی اس کے بعد ہم دیکھیں کہ یہ چینل پہ چلا گیا وہاں consolidate کرتے رہا consolidate کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس چینل کو اس نے break کر دیا بریک کرنے کے بعد ہم دیکھ رہے تھے یہ کتنے ٹائم sustain کر آ میں نے آپ کہا جب بھی چینل کا break ڈاؤن ہوتا ہے کہ دیکھتے کہ اس کا previous swing low ہے وہاں پر کوئی support تو نہیں ہے جی guys آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس نے یہاں support لیا ہے وہاں پر اس کا previous swing low تھا 16000 level پر guys ہم نے دیکھا آج کی treating session پر اس 16000 level کو توڑ دیا یعنی کہ previous low کو توڑ دیا اب اس کی گراؤ ہے وہ کہا تک ہے اس کو find کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20000 level سے گراؤ دکھائی کہا تک 28000 یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں full 2000 point کی گراؤ دیکھ دیکھ سکتے آپ چینل کا break کرا چینل کا break کہا سے کرا 16300 کے level سے مجھے لگتا ہے کہ 14300 تک جا سکتا ہے یعنی کہ 2000 point گراؤ اس چینل کے breakdown سے expect کر رہے ہیں دوسری بات 14000 level ہے یعنی یہاں 16 point 16 point گراؤ امی nifty mid gap دیکھ نیک سکتی ہے جی گائز اب دوسری بات میں آپ کے لئے اور Fibonacci retracement draw کر رہا اور آپ کو ایک pattern اور دکھا رہا جو develop ہو رہا ہے یہاں سے میں نے Fibonacci retracement level draw کر رہا اب دیکھ سکتے اس پہ ایک Butterfly pattern بند رہا Butterfly pattern کیسے بند رہا میں دیکھا کی stock نیچے آیا 61% retracement level پہ سپورٹ لیا اوپر گیا پھر نیچے آیا اور نیچے جانے کے بعد یہ کہا تک جا سکتا ہے 161.8% retracement level پہ جو کی اس 15,400 کے level ہے یعنی کہ یہاں سے 300 point کی گراؤوٹ ہم اور expect کر سکتے ہیں یہ pattern بننے میں اور جب پیٹن بنتا ہے تو وہاں سے ہمیں reversal دیکھتے ہے جو کہ 16,500 کے level تک لے کر جا سکتا ہے اگر یہ 400 point گرے گا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ bank نیفٹی یہاں سے کہا تک گر سکتا ہے اپنے previous swing low تک جو کی ہے 25,000 28,500 یعنی کہ یہاں سے 300 پوائنٹ گرے میٹ گاب یہاں سے 400 پوائنٹ گرے اور نیفٹی 80 پوائنٹ گرے آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک دو یا تین اس ہفتے کے اندر مجھے لگتا ہے کہ شاید نیفٹی اور میٹ گر گر دکھائیں گے اور وہاں پر جا کے انہیں سپورٹ 28400 کے لیول پر اور میٹ گر گر مجھے 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 گر 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 گ گ ابھی کے لیے یہ تھا میرا نیفٹی بین نیفٹی میٹ گ پر انہالیسس کہا جا کے انہیں ایک سپورٹ مل سکتا ہے وہ کہا تک باؤنس کر سکتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ یہ جو important levels ہیں میں بتا رہا ہوں اگر وہ weekly basis کے اندر نیچے توڑ کے close ہو جاتے ہیں ایک اچھے خاصے deep ڈاؤن گر پر انٹر کر جائیں گے اور وہ سے جو گرا وٹ ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں unexpected ہے یعنی long term support پہ جا سکتے ہیں یہ particular counters تو guys یہ آپ کو support levels بتا دیئے کہا تک جا کے سپورٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے انہی supports کو follow کرتے مطلب ہم expect کر رہے ہیں market پہ گراوٹ آ سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان particular stocks کو وہیں پر جا کے شاید اپنا bottom ملے short bottom ملے میں آپ سے یہ ہی کہہ کم کوئی اور ایک نگٹ اہم جیسا میں آپ کو سکھایا اس سے اوپر نیچے اگر یہ behave نہیں کرتا تب تک میں nifty bank nifty کی ویڈیو نہیں بنا تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو وائنڈ اپ چاہوں گا میرے telegram چلل پہ بھی آپ ایڈ ہو سکتے اگر آپ personally calls چاہیے اگر آپ پیٹ calls چاہیے تو بھی آپ مجھے call یا message drop کر سکتے میں آپ ریپلائیز ضرور دینی کی کوشش کروں گا وگائز trade talk کی سیریز کی نیکس ویڈیو کل آ جائے گی آپ ضرور جا کے دیکھ سکتے سپرائز ہے وہ particular stock کون سا مجھے لگتا ہے اپنے exact support پہ کھڑا ہے وہا سے ایک اچھا کا سا تارگیٹ ایک سکتے جا کے اسے ضرور دیکھئے گا کل کے سیشن پہ دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے سائیڈ میں بیل